بھائی دیوہ لینہ نے تو صاف صاف موہ پہ بزدہ ہی کرتی دادہ کی کہ مجھے چھونا تک نہیں ہے لیکن دادہ کے دل میں ابھی جیت بچکولے کے دل میں کہیں نہ کہیں ابھی فیلنگز ہیں کس کے لیے ہیں دیوہ لینہ کے لیے ہیں اگر ابھی جیت بچکولے دیوہ لینہ سے پپی نہ مانگتے تو شاید ان کی جو دوستی تھی وہ آگے بڑھ جاتی لیکن انہوں نے جی پپی والا سین کرانا اس سے دیوہ لینہ انہیں سمجھنے لگی ہے بہت زیادہ نیچ مطلب چڑی ترہین کریکٹر لے سی سب سمجھنے لگی جس سے اب رہ رہی ہے وہ دادہ سے اب دور دادہ کو کہنا کہیں اس بات کو دکھ ہو رہا ہے کہ میری اچھے گھاتی دوست دور چلی گئی راگی سامن بھی یہ کہتی ہے کہ دادہ تم اس کے پاس کتے بھی چلے آو اسے گھسنا پرتیک کے اندر ہے وہ تمہیں نہیں ڈھونگتی وہ پرتیک سیہش پال کو ڈھونگتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے آپ کو ایسے میں کہنا کہ پرتیک سیہش پال دیوہ لینہ کے جوڑی بھی اچھی تو لگتی ہے لیکن دادہ کو کوئی نہ کوئی دوست چاہیے کیوں کیونکہ دادہ کا بجید بچکلہ کا کوئی دوست نہیں ہے دیوہ لینہ تھی ان سے بھی انہوں نے مز بیہیو کریا اب اس سے تمہیں لگتا ہے کہ کوئی لڑکی بگ بوز کی گھرگی کوئی لڑکی ان سے بول پائے گی راگی سامن جیسی تو بول نہیں کیونکہ وہ موہ پر جواب دینے والی راگی سامن تے وہ موہ توڑ دیتی ہے اگر آپ جن بچکلے ایسا اس کے ساتھ کچھ کہتے ہیں آپ کو کہیں کہیں ہمارے کو کومنٹ کر کے بتائیں چلیے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں